موسیقی 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 طرح کی گئی اور آج پاکستانی قوم اس کی قیمت عدا کر رہی ہے ایک وہ سٹیپ جو کہ عمران خان لے رہے تھے بل آخر حکومت وہی کام کرنے جا رہی ہے جو عمران خان چاہ رہے تھے اور اگر یہ چیزیں نہ رکھیں تو آج پاکستانی قوم کو نالوڈ شیڈنگ فیس کرنی پر بھی اور سستا پٹرول اور گیس کی انہیں مل رہی ہوتی اچھا عرشت صاحب یہ یقینی طور پر ناکامی ہے ان کے لیے جنہوں نے اسے پلان کیا ایگزیکیوٹ کیا رجیم چینج کو اب بل آخر ہو تو وہی سب کچھ رہے جو عمران خان کر رہے تھے یا کرنے جا رہے تھے جس کے لیے انہوں نے انیشل سٹیپ بھی لے لیے تھے یہ جو اس دوران نقصان ہوا عوام کا چراسی روپے پیٹرل پر ایک سو پندر روپے ڈیزل پر قومی خزانے کو اور وہ روپے کا نقصان ہوا اس سب کا ذمہ دار کون ہے عوام اگر سوال پوچھیں تو کس سے بس عوام صرف اس وقت سوال ہی کر رہے کیونکہ ایک فیکٹری ہے سیاسی بونے بنانے کی اور وہاں سے سیاسی بونے ہی بنتے ہیں اور جب بھی کوئی قداور لیڈر آتا ہے جو صرف پاکستان کا سوچتا ہے پاکستانی قوم کا سوچتا ہے پاکستانی قوم کے مفاد میں پیسلے کرتے ہیں تو سیاسی بونے اور بونے بنانے کی جو فیکٹریوں نے وہ قابل قبول نہیں ہوتا اور ان لیڈران کو سین سے اٹھا دیا جاتے ہیں اس میں بیرونی ایلیمنٹ کافی زیادہ ہے اور اگر پاکستان کی تاریخ پر آپ وہ نظر اٹھا کے دیکھیں انہیں سو سنتالیس سے لے کے آج دو ہزار بائیس تک تو آپ کو اس میں بڑے واضح قسم کے پیٹرنز نظر آ جاتے ہیں پاکستان میں اتنے مہنتی لوگ ہیں اتنے سچے پاکستانی محنت کرتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں پاکستان میں ریسورسز بہت زیادہ ہیں پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشن بہت زیادہ ہے لیکن جو سیاسی بونے بنانے والی فیکٹری ہے اس کو شاید یہ قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی قدعور لیڈر پاکستان میں پاکستان کی قوم کے لیے اچھے پیسے کرتے ہیں اور جب پاکستان ترقی کرنے کی طرف جاتا ہے تو سیاسی بونے بنانے والی فیکٹری جو ہے اس قدعور لیڈر کے ساتھ وہی کرتی ہے جو عمرانستان کے ساتھ کیا ٹھیک ایسی صاحب ساتھی رہیے گا بیورو شیف اسلامباد خاور گھومن نے بھی ہمیں روئن کیا ہے خاور یہ جو سارا کچھ ہوا جس میں 84 روپے پیٹل پر بڑھ گئے 115 روپے ڈیزل پر بڑھ گئے اب اس ساری صورتحال کا کوئی ریورسل ہے اگر رشیہ مان بھی جاتا ہے میں تیل دینے کے لیے تو کیا ریلیف ملے گا آبا ہم کو دیکھیں میرے خیال میں اب تو کافی دیر ہو گئی ہے اب ریلیف ملے گا بھی تو جب یہ تیل آئے گا کب یہ ریفائن ہوگا اور کب یہ آگے پیٹل پرمپس تک پاور جنریشن پروجیکٹس میں مہاں تک پہنچے گا لیکن جو بنیادی سوال ہے میرے خیال میں اس سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے اور بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک 6 فیصد گروت جو ہے جی ڈی پی جو گروت کرتی ایکانومی ملک کے اندر تمام جو بڑے پیکٹرز ہیں باشمول زراب کا شعبہ جس کے اوپر پاکستان کی 60 فیصد زیادہ آبادی کا انظار ہے ایسی حکومت کو گھر بچھوائیا گیا تو میرے خیال میں اس ملک کے جو غریب عوام ہیں ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ یہ کیوں کر ہوا کیسے ہوا کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں تو وہ جو ایک سوال اٹھایا گیا ہوا ہے پاکستان کے صدر پاکستان کی طرف سے اور سپریم کورٹ کے چیپ جیسس کے سامنے اس وقت موجود ہے کہ خدارہ بتایا جائے اس ملک کے غریب عوام کو کہ وہ کون سے لوگ تھے انہوں نے جو خط کے اندر لکھا بھی ہے جو سموکنگ گن لہذا پتہ ہونا چاہیے اس ملک کے عوام کو کہ یہ کیوں کر ہوا یہ کیسے ہوا اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ وہی کام ہے جو عمران خان کرنے جا رہے تھے اور جو سازش ہے اگر اس کے دانے والے دیکھیں جو اس وقت ایک بنیاد بنائی کہ عمران خان کے حقومت کو کرتے جو آنے کی ملکنگ کو یہ بتایا کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ ایک روک ایلیمنٹ بن چکا ہوا ہے وہ تمام تر جو فیصلے ہیں وہ اپنے ذاتی حیثیت میں کرتا ہے وہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتا اور خود ہی یہ سارے فیصلے جو کر رہے ہیں روس گیا تو بغیر کسی مشاورت کے گیا لیکن جب آن گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں مشاورت ہوئی اور ہر سطح پہ ہوئی لہذا میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر یہ جو سوال ہے جو اٹھایا جا رہا ہے عوام کی طرف سے میڈیا کی طرف سے سیول سوسائیٹی کی طرف سے اس سوال کا میرے خیال میں جو حل ہونا بڑا ضروری ہے ادروائز جو ہے آنے والے دنوں کے اندر بے شک یہ سٹیل لے بھی ہیں یہ روز سے بے شک یہ آئی ایم اپ سے ٹیل بھی کر لیں بے شک یہ باقی کچھ ممالک ادار لے کے ملک ایکانومی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور میں اپنی بات کا آغاز بھی یہاں سے شروع کروں گا کہ شائری مجھے کم ہی آتی ہے پر جو بات کرتے ہیں جی کہ بہت دیر کر دی مہربع آتے آتے تو ابھی جو یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے کوئی زیادہ مصبت نتائج ہماری تو پوری دعا ہے قوم کی خاطر ملک کی خاطر کے بالکل ہونے چاہیے پر ایونٹس جو ہوتے ہیں جی پانی وہ بہت سر سے گزر چکا ہے پہلی بات دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دسمبر دوزار اکیس میں ایکرنبرگ ایک شہر ہے رشا سائیبیریا میں وہاں پہ رشا کے جو انرجی منسٹر تھے اور میں ہم لوگ پانچ دن اکٹھے تھے اور بہت ساری چیزوں پہ ہم نے بڑا ڈیٹیلڈ برکنگ کی پھر اس کے بعد میں جوائنٹ منسٹریل کمیشن میں ہیٹ کار رہا تھا پاکستان کی طرف سے اور جی ایم سی کو رشن انرجی منسٹر طوانائی کے وزیر ادھر سے ہٹ کارے تھے تو رشا پائپ لائن انرجی یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی پھر وزیراعظم صاحب کے ساتھ آماد حضر صاحب گئے انہوں نے اس چیزوں کو پائنل ٹاچز دیئے پائنلائز کیا اور پھر ریجیم چینج آ گیا اور ریجیم چینج میں امریکہ کو اور ان لوگوں کو مغربی ممالک جنہیں ان کو اندیش مطبع ان کو پتنی کیا وجہ تھی کہ ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں بری لگری تھی کہ ہماری انبالمنٹ پر ابھی وہی ممالک ہیں وہ رشا سے بہت زیادہ گیس خرید رہے ہیں تیل خرید رہے ہیں وہ ان کو برا نہیں لگتا ابھی یہاں پہ پاکستان میں آئیں تو اس وقت آپ کراچی لے لیں سلاموباد لے لیں پاکستان کا کوئی شہر لے لیں آٹھ ہزار میگا وارٹ اس وقت لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے آٹھ ہزار میگا وارٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملک کی جو تینتیس فیصد پروڈکشن کپیسٹی ہے بیجلی کی وہ آپ لوڈ شیڈ کر رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کپیسٹی ہے آپ کے پاس بنانے کی سکت ہے پر آپ بنا نہیں رہے ہیں یہ تو ہم لوگ صرف یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ تیل اور گیس کے حوالے سے بات کریں آپ کو تحجب ہوگا کوئلہ جو ہے وہ بھی امپورٹ نہیں کر رہے ہیں کوئلہ خرید نہیں رہے ہیں وہ آج پہلے بھی صبح بھی میں نے پریس کانفرنس کیا اچھان کو بھی ایک ڈسکسن میں جب نوہ دل میگا موٹ ہو گیا تب افغانستان سے کوئلہ لارہی ہیں مریف صاحب جی کوئلہ بھی لارہی ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ کوئلہ آپ کون سے پلانٹس میں چلائیں گے یہ سپر کرٹیکل پلانٹس ہیں اس میں یہ اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی جو وی ایٹ گاڑی میں اس کو اٹھا کے آپ کسی پیٹرول پمپ دور دراز کے پیٹرول پمپ سے آپ اس وی ایٹ گاڑی کی ٹینکی میں آپ پیٹرول بھریں وہ گاڑی چلے گی نہیں آپ سے سو لہٰذا آپ کو سوچ سمجھ کے یہ کوئلہ چلتا ہوتا ہے آپ کا بیرون ملک سے ہائی گریٹ کوئلہ لینا پڑتا ہے یہ کوئی آپ یہ نہیں ہے کہ جی اٹھا کے آپ کسی بھی مائن سے اٹھا کے آپ لے آئیں نہیں یہ بات غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئلہ بھی شوٹ ہے ان کے پاس تیل کے پیسے یہ نہیں دے رہے الین جی ان کے کانٹریکشن کو کوئی دے نہیں رہا ان کو الین جی کے کارگوز ملنی رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ امپورٹٹ حکومت لانے کی قیمت کیا ادا کرنی پڑی تو آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں موٹا موٹا حضار بھی کرتا ہوں کہ آپ کی جی ڈی پی جو کم ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں چھے فیصد جی ڈی پی گروت ریٹ کی ساڑھے تین سو ارب روپے کی ہماری تین سو ڈالر کی ساڑھے تین سو ڈالر کی ہماری معیشت چل پڑی ہے یہ بمشکل اس کا عدو آد بھی نہیں پورا کر سکیں گے لوڈ شیڈنگ ہے پاکستانی چیزیں عدم اعتماد ہے تو یہ تین پرسنٹ بھی گروت ریٹ لیا ہے تو بہت بڑی بات ہوگی تو اس تین پرسنٹ کی پاسٹ جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں دس ارب ڈالر سیدھا سیدھا وہ ہے آپ کی پروڈکٹیوٹی لاس وہاں سے ہے آپ کی ایکسپورٹ لاس ہے تو ابھی یا آپ پریڈکشن یا آپ انیلیسز کریں تو ایمپورٹڈ حکومت لانے کی جو قیمت ملک کو ادا کرنی پڑے گی وہ تقریباً تیس سے چالیس ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے آج کل اس کی قیمت اور بھی زیادہ ہوگی ایک چیز دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ساری چیزیں نہ لوڈ شیڈنگ کی نہ لوڈ بولٹیجز تھے سسٹم سمودھ جا رہا تھا آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی معیشت چھ فیصد سے بڑھ رہی تھی اور ایک دام یہ ریجیم چینج کا امپورٹڈ حکومت آئی اچھا اس پہ ابھی یہ موجودہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ بیزلی کی مقدار کیونکہ کم ہے تو یہ انہوں نے ایک نیا جھگاڑ شروع کی ہے کہ گریٹ سٹیشنز میں اس کو آپ ٹیپنگ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وولٹیج کم کر دیتے ہیں وولٹیج کم کرنے سے مراد ہی ہوتا ہے کہ دو سو بیس وولٹ کی جگہ آپ کے دو سو ایک سو ایسی اور کئی دیہاتی علاقوں میں نوے وولٹ جا رہے ہیں لوگوں کی مشینیں کام نہیں کر رہے ہیں پانی کی مشینیں کام نہیں کر رہے ہیں آپ کا کاروبار مفلوج ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ پیمنٹس بھی بجدی گھروں کو نہیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کرائیسز اور بھی زیادہ تیزی سے خراب ہوتا جا رہے ہیں سو اوبر آل آپ یہ دیکھیں انڈسٹری آپ کی بند درات بند کیونکہ ٹیو ویلز نہیں چل رہے ہیں پینالز کی لفٹ ایریگیشن سسٹمز آپ کی نہیں چل رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا طرز زندگی مفلوج آپ کی ہر چیز مفلوج اور اوپر سے یہ پیلج یہی حکومت یہی امپورٹڈ وزیراعظم شہبان شریف صاحب بات کرتے ہیں کہ میں ارتالیس گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا دو مہینے ہو گئے وہ ارتالیس گھنٹے ختم ہونے کو نہیں آئے پھر انہوں نے کہا کہ میں تین دن میں ختم کر دوں گا اور آپ کی صرف دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی وہ بجائے دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے کے وہ تقریباً اٹھارہ گھنٹے پر لوڈ شیڈنگ ہوگئی تو میرا خانہ ہے اس سے اناڑی حکومت کبھی ہم نے نہیں دیکھی اور جس طرح سے پیسے کر رہے ہیں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے دور میں بلوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی اور پھر والٹیج کی جب تو ٹیمپرنگ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں ان کو مل بھی جائیں کریڈٹ پہ ان کو آئل مل جائے رشیہ سے ان کو سستا تیل مل جائے اس کے بعد ان کے پاس آئی ایم ایف اور چین سے پیسے آ جائیں ان کی جو میس مینجمنٹ ہے کیا یہ متحمل ہیں ان کے پاس یہ وسائل بھی اور پھر بھی حالات درست کر پائیں کسی صورت یہ پڑی دلچسپ بات نے بات پوچھی کہ آئی ایم ایف سے ان کو پیسے بھی مل جائے ایک ارب کیا ان کو دو ارب ڈالر مل جائے آئی ایم ایف کے دو ارب ڈالر سے ابھی بات گزر چکی آگے اس کی بنیادی وجہ یہ ہماری حکومت نے سولہ ارب ڈالر کے ریزرف چھوڑے تھے انہوں نے آٹھ ارب ڈالر اڑا دی ہیں پھنک دی ہیں انہوں نے دو مہینوں میں اچھا اس کے ساتھ ابھی جو پیمنٹس ری پیمنٹس کردے کی آئیں گی وہ تقریباً 23 ارب ڈالر کی آ رہی ہیں اس سال مالی سال میں جولائی آن ورڈز اس کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 12 ارب ڈالر ہے تو خود آپ نازل لگا لیں یہ تقریباً 36 سنتیس ارب ڈالر ان کا انتظام کرنا پڑے گا اس کے لیے ان کو تقریباً آٹھ سے دس ارب ڈالر چاہیے فل پور تب جا کے آپ کا روپیز ٹیبل ہوگا تب جا کے آپ کی باقی چیزیں ہوں گی یہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کا ریٹ ان کا پھنٹانیس روپے پی یونٹ جا رہے ہیں ابھی چلا جائے گا آگاست تک اس کے بعد گیز کا اوگرہ کی ہیرنگ ہو چکی ہے یہ سب سے جو آپ کا کم سلیبز جو ہوتے ہیں غریب لوگوں کے سلیبز جو ہوتے ہیں پوائنٹ فائیو ٹو ون ایچ ایم کیوب یہ چار سو فیصد بڑھانے والے ہیں اس کا مطلب ہے چار گناہ ان کا بل بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود یہ مانا ہے کہ جی گیس بھی ہم لوگ آپ کے لیے بندوبستنگ کر سکتے ہیں بیز بھی بھی آپ کی جو ہے ہم لوگ نہیں پوری کر سکتے ہیں تو یہ پھر وہ ہومیوپیتک ڈاکٹر نفع نقصان یہ کریں گے تو کیا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سنت بھی تباہ زراعت بھی میں پھر بھی کہہ رہا ہوں تباہ تو پیٹرول کی قیمت تین سو بیس روپے پی لیٹر پہ جائے گی اور روپے اور ڈیزل بھی تین سو بیس روپے پی لیٹر پہ جانے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر ڈالر کی اگینس تقریباً دو سو پینٹالیس پہ چڑے گا اور اپراد زر جو ہے اس وقت یہ تقریباً پینٹالیس پیصد پہ جا رہی ہے آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں لوگ جو ہیں اس طرح پہ اتجاج ہیں ان سے یہ چیز کنٹرول نہیں ہوگی ایک ہی حال ہے اسیمبلیز ڈیزولف کریں اور الیکشن کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں چھیک چلیں عمر ایوب صاحب آپ کی بات کو اور شریف صاحب کی طرف لے کر چلتا ہے عمر ایوب صاحب گفتگو سنی کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے بھرین کے پاس وسائل بھی آ جائیں یہ پھر بھی صورتحال پر قابو نہیں پاسکتے جو اسلام آباد ہے ادھر جو رولنگ ایلیٹ ہے یا اس کے جو تینگ ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ ساری صورتحال نظر آ رہی ہے کیا محول ہے کیا خبریں ہیں کیا صورتحال ہے معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا ڈھیل ہی ہے بھی سیکھیں جو کل اور آج تک کے فیصلے تھے اور جو اکامات دیئے گئے ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں کہ جناب یہ غیر پتری حکومتی اتحاد جو ہے ان کو لیشن جماعتوں کا جو ہے کیسے کے سیاسی مخالف ہیں اسے ہر صورتحال چلانا ہے حمزہ شہباز کو پنجاب میں پچانا ہے فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کیوں ڈیلیور کر رہی جو مرحیو وغیرہ کیوں ڈیلیور کر رہے تھے کوئی عمران خان کے جو بیسک نزدیہ تھا وہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے ساتھ عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے تمام پالیسیز کا فوکس اس چیز پہ ہوتا تھا کابینہ میٹنگ میں فوکس اس چیز پہ ہوتا تھا کہ میکسیمم ریلیف عوام کو دیا جائے اور اس حساب سے ساری پالیسیز بن دی تھی عمر ایوز صاحب بطور وزیر انیر جی یہ مجھے چھتنا پتا ہے راتوں کو کئی دفعہ انہیں بزارت میں راتیں جا کے گزاری ہیں کہ عوام لو شیڈنگ سے بچے رہے ہیں وہ والی کمیٹمنٹ ان کے پاس نہیں ہے انہوں نے صرف مارکٹنگ کی اور جیسے نفتہ اسماعیل صاحب خود بھی اسی کاروبار میں لولیپوف دی گئی صاحبان اقتدار کو یہاں پہ جن کو مقتدر حلقے بھی کہا جاتا ہے بتایا گیا کہ یہ تو نااہل لوگ ہیں ان سے ہوگا نہیں اب پھر جو امریکہ کو چیزیں بتائی گی برطانیہ کو جو کہ سابق مفاقی وزدہ اور عمران خان خود بھی کہتے ہیں کہ جناب ان کو یہ امپریشن دیا گیا کہ شاید عمران خان نے خود اکیلے without consultation رشیہ کا وزد کیا حالانکہ تمام stakeholder سے بات ہوئی تھی اور اگر اس process کو interrupt نہ کیا جاتا regime change کی سازش نہ کی جاتی تو آج جو کام یہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جی refinance کے ساتھ باتشیت ہو رہی ہے ان سے یہ discuss کریں گے کہ جی payment کیسے کرنی ہے پیسے کیسے دینے ہیں وہ تمام چیزیں آج implement ہو چکی ہوتی اور عوام لیکن یہ نہیں ہو سکا اور اب بلاخر وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ عمران خان حکومت کرنے جا رہی تھی بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا جنہوں نے گسہ ہو کی شہباز